بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا مریم نواز اور بلاول میں ایک خفیہ معاہدہ ہوا ہوا ہے؟ کیا یہ سیاسی جانشین مل کے اپنے اپنے باپوں کو رستے سے اٹھانے کا پلان بنا چکے ہیں؟ یہ ایک تھیری ہے میری یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو کوئی خبر دے رہا ہوں یا کچھ یہ میرا تجزیہ ہے یہ میں آپ تک اس لئے پہنچا رہا ہوں کہ آپ کی رائے مجھے پتا چل سکے ایک ڈیبیٹ ہو لوگوں کو پتا چلے اور اگر یہ بات سچ ہے تو ان کا یہ بنقاب کیا جا سکے جس طرح مریم نواز نے نواز شریف کا بیانیاں بنوایا ڈان لیکس کروائے نواز شریف کو کہا ڈٹ جاؤ ابو آپ کو پتا ہے نواز شریف ہمیشہ ڈیل کرنے والا بندہ ہے اور لوگوں نے یہ بات پھر کھلے عام کی کہ مریم نے اپنے والد کو بسایا ہے مریم ہی چاہتی تھی کہ وہ جیل میں جائے مریم ہی اسے مارنے کی کوشش کر رہی ہے یہ ساری باتیں نکل رہی ہیں کہ کیسے گھر کے کھانے میں ہو سکتا ہے سلو پویزننگ مریم کر رہی ہو کیونکہ اپنے باپ کے ذریعے ایک تو سیاست کر رہی ہے دوسرا اگر باپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو سیاسی پوائنٹ اسے ملتے ہیں باپ جیل میں آؤ تب بھی اس کی ون ون سیچوئیشن ہے باپ اگر مر جاتا ہے خدا نہ غرصہ تو تب بھی اس کے لیے ون ون سیچوئیشن ہے اب آتے ہیں بلاول کی طرف لوگوں کو جو بات سمجھ نہیں آئی جو بات میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں جب بھی زرداری کے کیسز کے بارے میں زیادہ بات ہوتی ہے تاکیقات بڑھتی ہیں بلاول فوراں کہتا ہے کہ بینڈ آؤٹفٹس کے خلاف جی آئی ٹی بننی چاہیے کالا دم تنظیموں کے خلاف جی آئی ٹی بناوتا ہے تاکیقات کرو کہیں وہ جو بات کھل کے نہیں کر سکتا وہ دبل افضوں میں اداروں کو بتانے کی کوشش تو نہیں کر رہا کہ میرے باپ نے کالا دم تنظیموں کو انہی اکاؤنٹس کے ذریعے فنڈنگ کی ہے ملک میں دشت گردی میرا باپ یعنی زرداری کرواتا رہا ہے اور اس کی فنڈنگ انہی جالی اکاؤنٹوں کے ذریعے کی گئی ہے تاکیقات کر لو اور جو اس نے وہ ٹویٹ کیا تھا کہ سکرو یو وہ مجھے لگتا ہے اسے غصہ اسی لیے ہے کہ میں اتنا رسک لے کہ تمہیں انفارمیشن دے رہا ہوں دبل افضوں میں اور تم اس میں عمل کیوں نہیں کر رہے ہو پکڑو میرے باپ کو تاکیقات کرو پتا چلے کہ یہ زرداری فنڈنگ کرتا رہا زرداری ملک میں بم دھماکے کرواتا رہا ہے یہ لوگوں کی جو قتل و غارت ہوئی ہے یہ زرداری کراتا رہا ہے یہ بلاول دبل لفظوں میں بتانے کی ہمیں کوشش کر رہا ہے مجھے یہ لگتا ہے جیس بغلز تھے ان کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ اقتدار کے لیے باپ کو بھی مروا دیا یا بھائیوں کو مروا دیا یہ آپ تاریخ دیکھ لینا اور دیب علمجیر کی دیکھ یہیں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اقتدار کے لیے شاید یہ دونوں سیاسی وارث جو ہیں انہیں جلدی پڑی رہی ہے اوپر آنے کی تو اپنے اپنے باپوں کو رستے سے اٹھانے کا سامنے کوئی طریقہ نہیں تھا تو دوسرا طریقہ اپنا رہی ہے کہ باپ بھی پکڑے جائیں گے جب وہ پکڑے جائیں گے تو ان کے نام پہ سیاست ہو جائے گی ادھر مریم سیاست کری ہے باپ پہ ادھر بلاول کو پتا ہے باپ نے تو چھوڑنا نہیں ہے باپ نے کنٹرول رکھ رہا ہے پارٹی کا ہے باپ میں اسے پیچھے بھی نہیں کر سکتا تو وہ اس طریقے تو اسے پس ہوا رہا ہے کہ تحقیق ہوگی پتہ چلے گا جی زرداری تو فنڈنگ کرتا رہا ہے زرداری اندر چلا جائے گا اس پہ تشتگردی کی دفعات لگ جائیں گی اور پارٹی پوری طرح سے بلاول کے حوالے ہو جائے گی اور اس کے بعد بلاول اپنے نانا والا نعرہ لگا کے کہ دیکھو جی آپ میری یہ پارٹی کوئی بھی نہیں کر رہا اور ایک صدار میں آنے کا اس کے لئے رستہ ہموار ہو جائے گا مجھے یہ لگتا ہے یہ میری رائے ہے آپ بتائیں کہ یہ کہاں تک درست ہو سکتی ہے اور نہیں بس صرف میں نے یہ رائے دی ہے میرا ایک تجزیہ ہے آپ لوگ اس پہ ضرور کمنٹ کریں اور بتائیں کہ کیا یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں مل کے اپنے باپوں کو رستے سے اٹھانے کے لئے یہ بیانیاں اپنا رہے ہیں جو انہوں نے اپنایا ہوا ہیں بہت بہت شکریہ